پینڈورا پیپرز میں عالمی رہنماؤں، سیاستدانوں اور عرب پتی افراد کی خفیہ دولت اور مالی لینڈین سے متعلق تفصیلات سامنے آئی ہیں پینڈورا پیپرز میں جن افراد کی خفیہ دولت اور مالی معاملات کا انکشاف ہوا ہے ان میں 35 موجودہ اور سابق عالمی رہنماؤں سمیت تقریباً 300 عوامی نمائندے شامل ہیں ان تمام افراد کی آف شور کمپنیاں تھیں آئیے ان میں سے چند عالمی رہنماؤں اور ان کے اساسوں کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلا نام ہے اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ بن الحسین کا وہ برطانیہ اور امریکہ میں خفیہ طور پر 100 ملین ڈالر کی پراپرٹی کے مالک ہیں دستاویزات میں بریٹش ورجن کے جزیروں اور دوسری پناہ گاہوں میں ان کی آف شور کمپنیوں کے نیٹورک کی نشاندہی کی گئی ہیں عبداللہ بن الحسین نے 1999 میں اقتدار میں آنے کے بعد 15 گھر خریدے اس میں امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ساحل سمندر اور برطانیہ کے شہر لنڈن اور ایس کوسٹ میں موجود پچاس ملین پاؤنڈز کی جائیدادیں شامل ہیں شاہ عبداللہ کے وکلا کا کہنا ہے کہ تمام جائیدادیں ان کی ذاتی دولت سے خریدی گئی ہیں اور وہ اس دولت سے اردن کے شہریوں کے لیے مختلف پروجیکٹس کو بھی فنڈ کرتے ہیں ان دستاویزات میں یہ بھی افشا کیا گیا ہے کہ کیسے برطانیہ کے سابق وزیر آزم ٹونی بلیئر اور ان کی اہلیہ نے لنڈن میں دفتر خریدتے وقت سٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں 3 لاکھ 12000 پاؤنڈز بچائے تھے اس جوڑے نے ایک آفشور کمپنی خریدی تھی جس کی ملکیت میں یہ امارت تھی ٹونی بلیئر کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ امارت فروخت کرنے والوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسے آفشور کمپنی کے ذریعے خریدہ جائے دستاویزات کے مطابق آزربیجان پر حکومت کرنے والے خاندان نے آفشور کمپنیوں کے ذریعے لنڈن میں خفیہ طور پر جائدات خریدی دستاویزات کے مطابق اپنے ملک میں ایک طویل عرصے سے کرپشن کے الزامات کا سامنا کرنے والے اس خاندان نے سترہ جائداتیں خریدی جن میں ایک جائدات کی مالیت تین تیس میلین پاؤنڈز ہے جو صدر کے گیارہ سال کے بیٹے ہیدر علیف کے نام پر ہے اس خاندان کے زیر ملکیت ایک اور امارت بھی ہے جسے بعد میں چھانسٹھ میلین پاؤنڈز کے عوض کراؤنڈ سٹیٹ کو فروخت کیا گیا کراؤنڈ سٹیٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس امارت کو خریدتے وقت قانونی تقاضے پورے کیے تھے تاہم اب وہ اس معاملے کی تحقیق کر رہا ہے آفشور کمپنیوں کے ذریعے خرید و فروخت غیر قانونی نہیں لیکن اس عمل کو غیر اخلاقی ضرور سمجھا جاتا ہے ایسے اکاؤنٹس اس وقت مشکوک ہو جاتے ہیں جب انہیں منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ امیر ممالک سے ٹیکس میں چھوٹ اور دولت چھپانے کے راستے بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا جاتا رہا ہے